اسلام ازازت دیتا ہے کہ گھر سے باہر نکلو آگ کو بہجا بجاؤ ہر آدمی اپنا آدھار کارڈ صحیح طریقے سے بنوائے یہ مت مانیے کی صرف مسلمان ٹارگٹ ہے مسلمان تو پہلا ٹارگٹ ہے دوسرا ٹارگٹ دلیت ہے تیسرا ٹارگٹ ٹرائیبل ہے چوتھا ٹارگٹ اوبیسی ہے پانچوا ٹارگٹ گریب ہے اور آخری جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اس دیس میں منشمرتی لائے جائے اور سارے لوگوں کو پڑھائی سے روکا جائے اور ان کے ساسن کو صدیوں صدیوں تک جاری کیا جائے یہ مدہ ہے ایکشن کیا ہونا چاہیے پلاننگ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ماس دس انفرینج کرنے کی آپ کو کوشش کی ہے آپ اپنے کو انفرانچائج کرنے کی کوشش کیجئے کیسے انفرانچائج کریں گے اپنے سارے ووٹنگ ڈاکومنٹس کو پراوپر طریقے سے سب سے پہلے بنائیے آج ہی جا کر کے ہر آدمی اپنا آدھار کارڈ اپنا الیکشن آئیڈنٹیٹی کارڈ باقی سارے کارڈز صحیح طریقے سے بنوائے جو آدمی گھر صفٹ کرتا ہے صفٹنگ کے بعد میں نے کتاب لکھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک دلیت اور ایک مسلمان اگر اپنے گھر کو صفٹ کرتا ہے تو اس کے نام کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے آپ جہاں پر جاتے ہیں نئے طریقے سے اپنے نام کو ایڈ کیجئے آپ کے میل کو فیمیل لکھا جاتا ہے آپ کے فوٹو کو چینج کر دیا جاتا ہے بی جے پی کے لوگ فارم نمبر سات کہ تھرو آپ کے ووٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ کو چیلنج کرتے ہیں بینہ انکواری کے الیکشن کمیشن آپ کے ووٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ کو ختم کر دیتا ہے آپ سجگ نہیں ہیں سب سے پہلے آپ سجگ ہوئیے سب سے پہلے اپنے کارڈز بنائیے کارڈز بنانے کے بعد جو ووٹر لیسٹ ہے اس کو اٹھائیے اور دیکھئے کی محمود عالم اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا اسپلنگ صحیح ہے کیا ہم میل ہیں تو میل ہے کیا فیمیل ہیں تو فیمیل ہے کیا ہمارا فوٹوگراف ہے کیا ان ساری چیزوں کو انشور کیجئے اور انشور کرنے کے بعد آپ یونائٹ ہوئیے اور یونائٹ ہونے کے بعد جس طرح سے الیکٹوریکلی یہ سرکار آپ کے سر پہ بیٹھی ہے اسی طرح سے الیکٹوریکلی اس سرکار کو اٹھا کے پھیک دی جن لوگوں نے کہا تھا مائنورٹیز مسلمز کرسچن سکس بود جین پارسی نائنٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے لگ بگ بیس فیصد ہیں دلیت ساڑھے سولہ فیصد ہیں کتنا ہو گیا ساڑھے چھتیس فیصد ٹرائیبل ساڑھے آٹھ فیصد ہیں کتنا ہو گیا پہنٹالیس پرسنٹ پہنٹالیس پرسنٹ ہو گیا اگر سیکولر جو ہمارے او بی سی ہیں اور سیکولر جو ہمارے اپر کاسٹ ہیں اگر ان کو ملا دیا جائے تو ہماری تعداد ساٹھ کے اوپر جاتی ہے اور اگر ہم چاہ لیں پراپر طریقے سے یونائٹ ہو جائیں پراپر طریقے سے عزم کر لیں پراپر طریقے سے سائلنٹ ریولوشن کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں تو اس سرکار کو ہم الیکٹوری کے لیے اکھاڑ پھیک سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دوستوں یہ جو ساری چیزیں جو آپ کے سامنے فیٹس ہو رہی ہیں یہ ہنسا نہیں ہے یہ منیپور نہیں ہے یہ کاسمیر نہیں ہے یہ یو سی سی نہیں ہے یہ سی اے نہیں ہے یہ ایک ہی ہے کہ آپ کو ماس اسکیل پہ کیسے ڈس انفرنچائز کیا جائے ووٹ دینے کے عدھکار سے آپ کو کیسے بنچت کیا جائے اس بات کو سمجھئے اپنے ووٹنگ رائٹس کو سمجھئے آپ کی اس دیس میں قدر و قیمت کیوں ہے کیونکہ آپ ووٹ دیتے ہیں جس دن آپ کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کر دیا جائے گا آپ کیڑے مکوڑے ہو جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی سماج ہو چاہے وہ دلیت سماج ہو ٹرائیول سماج ہو یا مائنورٹی کا سماج ہو اپنے رائٹس کو سمجھئے اپنے ڈاکومنٹس کو بنائیے اور آنے والے الیکشن میں میں کہنا چاہتا ہوں کی ووٹ کرنا یہ لگنا چاہیے کی ہنڈیڈ فیصد دلیتوں نے سو فیصد مسلمانوں نے سو فیصد ٹرائیول نے ووٹ کیا ہے اور اگر آنے والے الیکشن میں اگر آپ ووٹ نہیں کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کی آپ اپنے مذہب کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے دیس کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر باہر آگ لگی ہو اور گھر کے اندر ہم اگر ہم چین سے بیٹھتے ہیں اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں آج اس چرچہ سطر کے دو پارٹ ہے ایک پارٹ ہے UCC اور دوسرا پارٹ ہے موف وائلنس ہم دونوں کو الگ الگ چرچہ کریں گے پہلا میں کہنا چاہتا ہوں ہم UCC کو ہم لیتے ہیں آج سے چھ مہینہ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لب جہاد اور دھرمانترن اس دیس کا سب سے پہلا مددہ تھا الگ الگ ریاستیں اپنے اپنے ریاست میں قانون بنا رہی تھے کرناٹک کی بی جے پی سرکار قانون الگ سے بنا رہی ہے مد پردیس کی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے دھامی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے یوگی سرکار الگ سے قانون بنا رہی ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ شارعہ راستریہ اسطر کے مجھب ہیں میں جاتا ہے اگر سرکار کو لگتا ہے تو یہ راستی سمسیہ ہونی چاہیے تو سرکار ایک قانون بنا کر کے اس سمسیہ کو حل کیوں نہیں کرتی ملٹیپل اسٹیٹس میں ملٹیپل قانون کیوں بنتے ہیں سرکار کا مقصد ہے کہ لب زہاد اور دھرمانترن کے جریے جو ہمارا جو ساماجی کے اسپیس ہے اس کو کمونالائز کیا جائے اور جو الیکشن کا جو محول ہے اس کو پولرائز کیا جائے اور پولیٹیکل بینیفٹ اٹھایا جائے تو بی جے پی کا جو اجنڈا ہے چاہے وہ لب جہاد ہو دھرمانترن ہو یا دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک کے جو بھی فنڈامنٹل چینجے جائے ہیں یہ پولیٹیکل پروزیکٹ ہے پولیٹیکل پروزیکٹ کس لیے ہے تو گین پولیٹیکل بینیفٹ اسی طرح سے یو سی سی آ رہا ہے اگر سرکار کو لگتا ہے کہ یو سی سی آنی چاہیے اور راستی یہ سمسیہ ہے تو آسام کا چیف منشٹر ہیمنتہ بیسو سرما کیوں کہتا ہے کہ ہم پولیگیمی پہ قانون بنائیں گے دھامی سرکار اتراخند کا کیوں کہتا ہے ہم یو سی سی پہ ڈرافٹ لے کر کے آئیں گے آپ دیکھئے گا میرے بات یو مارک مائی وارڈ کس دن کے بعد یوگی سرکار الگ ڈرافٹ لے کر کے آئے گی کس دن کے بعد مد پردیس کی شیورہ سرکار الگ ڈرافٹ لے کر کے آئے گی اور اس کا مقصد ہے کہ یہ ان کا پولیٹیکل پروزیکٹ ہے اور پولیٹیکل پروزیکٹ کس لیے ہے سماج کو پولرائز کرنے کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مقصد سماج کو پولرائز کرنے کے لیے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں تک یو سی سی کا سوال ہے بڑے بڑے وقتہ بڑے بڑے دانیشور کہتے ہیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ کرسچنز کو ہوگا سکھ کو ہوگا ٹرائیولز کو ہوگا دلیت کو ہوگا ہماری جمعہ داری ہے سرکار دیکھئے دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک جو چاہتی ہے وہ کرتے آئی ہے اگر وہ چاہے گی کہ یو سی سی لائیں تو ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن ہم جو کانسٹیچوئنٹس جو ان کو ووٹ کرتے ہیں ان کو یہ ایجوکیٹ کم سے کم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اس کے کانسٹیچوئنٹس کون ہیں ٹرائیولز ہیں دلیت ہیں مسلم ہیں ادھر مائنورٹیز ہیں ان سب کو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ لینگویج ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ رہن سہن آپ کے مجھب کو برباد کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اور یہ ہندو کلچر نہیں تھوپا جا رہا ہے یہ برہمنیکل مائنڈسیٹ اپر کاشٹ ہندو مینٹالیٹی کو کمزوروں پہ تھوکنے کی یہ ساجی سکتے ہیں اس کے لیے ہم کو دیش کو اگاہ کرنے کی ضرورت ہے اب آتے ہیں ماؤ وائلنس میں کیونکہ وہ جادہ دیش کے سامنے ایک بڑا سمسیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ماؤ وائلنس ہوتا ہے تو اس کے دو پارٹ ہیں کہ جو باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو پیپر میں آتا ہے جو سوسل میڈیا پہ آتا ہے جو وقتاؤں نے کہا ہے it's a matter of record اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم کیا نیا رکھتے ہیں اس کا زیادہ مہتو ہے ماؤ وائلنس کے دو پارٹ ہیں ایک جو ایک سرکار جو خاموسی سے اس کا سپورٹ کرتی ہے جو ویجیلینٹ ایک گروپ ہے جو ایکچوال کرائم کمیٹ کرتا ہے آج فلیلی گھوم رہا ہے ہتھیار کلیکٹ کر رہا ہے کرائم کر رہا ہے مائنورٹیز پہ وار کر رہا ہے اور اس کو کوئی چھیڑنے والا کوئی اریسٹ کرنے والا نہیں ہے دوسرا جو پارٹ ہے آج کی سرکار سرکار کتنی بھی موب لینچنگ ہو جائے منی پور ہو جائے نو ہو جائے پنہانا ہو جائے جھرکا ہو جائے ٹرین میں فائرنگ ہو جائے دنگے ہو جائے سرکار جبان نہیں کھولنے والی ہے سرکار چپ ہے سرکار is maintaining silence اور silence کو کیا کہا جاتا ہے silence کو خاموسی کو رضا مندی کہا جاتا ہے سرکار بائلنس کو رضا مندی دے رہی ہے سرکار رضا مند ہے کی وائلنس کیا جائے اس کے دو پارٹ ہیں جو ویجیلینٹ ایک گروپ ہیں اور جو سرکار ہے ان کے موٹیو میں فرق ہے جو ویجیلینٹ ایک گروپ ہیں ان کا موٹیو ہے کہ ہم جو کمزور ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں ان کو سبق سکا رہے ہیں ان کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں وہ بہت خوش رہے ہیں کہ تاریخ میں انہیں ہم کو ستایا تھا یہ بات صحیح ہے یا غلط یہ اس کی چالک چرچہ کی رسائے ہے لیکن انہوں نے ہمیں تاریخ میں ہم کو تکلیف دی تھی آج ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں وہ خوش ہے وہ illiterate کم پڑھا لکھا آدمی جو ویجیلینٹ ایک گروپ ہے وہ خوش ہے لیکن جو سرکار جو organization rss اس دیش کو چلا رہی ہے ان کا جو agenda ہے وہ agenda بالکل ہی الگ ہے وہ agenda ہے mass disenfranchisement کی یعنی mass scale پہ آپ کو vote دینے سے بنچت کیا جائے اس کو میں سمجھاؤں گا آپ متفق نہیں ہوں گے میری باتوں سے لیکن میں سمجھاؤں گا انیسویں صدی میں southern amerika میں jim crow system of mass disenfranchisement لاغو کیا گیا تھا court نے بھی اس کی ازازت دی تھی یہ کیا ہے کی چھوٹے موٹے crime میں آپ کو punishment ہو جائے کسی طرح کی آپ نے انوسوسن ہینتہ کر دی کسی طرح سے آپ نے اپنے life کو تو اثر debiate کر لیا ان سارے مدھوں پہ آپ کو vote دینے کی ride کو چھین لیا جائے this is the jim crow system of mass disenfranchisement وہی system سرکار دھیرے دھیرے اس دیش میں لاغو کرنا چاہتی ہے چاہے وہ کاسمیر کا مدھا ہو چاہے وہ منیپور کا مدھا ہو چاہے وہ بلڈوزر کا مدھا ہو چاہے وہ caa کا مدھا ہو چاہے وہ ucc کا مدھا ہو یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پانچوں جو مدھے ہیں these are basically hidden agenda of mass disenfranchisement کیسے کاسمیر سے 370 ہٹایا گیا موٹی بھی یہ ہے ادیش یہ ہے کہ وہاں کے population کو alter کیا جائے demographic کو alter کیا جائے جو مسلمان چیف منسٹر بنتا ہے اس کو ہٹا کر کے اپر کاش بنیا یا برہمن یا راجپوت وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہے جائے منیپور کا جو معاملہ ہے منیپور کے معاملے کو حد سے زیادہ طول اس لیے دیا جا رہا ہے سرکار خاموس ہے کہ وہاں کے demographic کو change کیا جائے اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو vote کرتے ہیں ان کو رکا جائے اور bjp کے راستے کو صاف کیا جائے بلڈوزر جو چلایا جاتا ہے بلڈوزر چلانے کے بعد آپ کا گھر ختم ہو جاتا ہے آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے آپ اپنا voter id card نہیں بنا سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں سے بنچت ہو جاتے ہیں آپ یہ جو بلڈوزر چلائے جا رہا ہے it's a part of disenfranchisement caa جو آیا تھا آپ نے دیکھا نا کی nrc کریں گے پھر caa کو لاغو کریں گے کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو disenfranch کرنے کی یہ ساجستی ucc جو لائے جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے civil matters کو کیسے اس کو punish کر کے اور اس punishment کو آدھار بنا کر کے آپ کے voting rights کو چھینا جائے گا آج آپ نے دیکھا نا ایک defamation case کو آدھار بنا کر کے ایک راشتری پارٹی کے بڑے نیتہ کے جب اس کے صدس ستا کو ختم کیا جا رہا چھینا جا رہا ہے تو آپ کی voting rights کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو یہ جو چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں یہ آپ کے voting rights کو ختم کرنے کی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ٹھیک ہے bjp کے ریاستوں میں یہ ہو رہا ہے لیکن congress ruled estates ہیں regional party ruled estates ہیں obc base کی جو پارٹی ہیں وہ سرکار میں ہیں جیسے بیہارے وہاں پہ ہیں لیکن جب یہ communal elements کمجوروں پہ دلیتوں پہ مسلمانوں پہ other minorities پہ tribals پہ اتیچار کرتی ہیں تو ویسی کاروائی نہیں کرتی ہیں جیسی ہونی چاہیے یہ بہت افسوس کی بات آگ بجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے عدھکار کو سمجھو یہ نہیں کہ ہم تفریح پہ نکل گئے یہ نہیں کہ ہم بیہار کے ہیں تو ہم بامبے میں ہے تم vote نہیں کریں گے دس دس ہزار روپے خرچ کرو فلائٹ سے جاؤ ایک مہینہ کی تنگاہ کو اپنے خرچ کرو لیکن جہاں پہ تمہارا vote ہے وہاں پر جا کر کے سو فیصد ایسا record ہونا چاہیے ہسٹری میں یہ بات آنی چاہیے کہ آنے والے election میں جتنے جو کمجور طبقے تھے بھارت کے انہوں نے سو فیصد voting کی اور تب ہی جا کر کے یہ دیس بچے گا اتنی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دھنواز جائے بھارت جائے ہند